السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے اس وقت بریلی شریف سے بہت ہی درد بھری افسوس ناک خبر سامنے آ رہی ہے میرے پیارے عزیز دوستو خلیفہ مفتی آزم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی آزم صاحب قبلہ ان کا انتقال پر ملال ہو چکا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میرے پیارے عزیز دوستو علامہ مفتی آزم صاحب قبلہ کون ہیں چلیئے چھوٹا سا تعریف میں آپ کو کرا دیتا ہوں علامہ مفتی آزم صاحب قبلہ پہلی بات خلیفہ مفتی آزم ہند ہیں مفتی آزم ہند کے خلیفہ ہیں اور پھر شاگرد رشید مصنف قانون شریعت حضرت علامہ مفتی شمشدین احمد جون پری صاحب قبلہ کے شاگرد بھی ہیں جنہوں نے قانون شریعت کو لکھا ہے ان کے شاگرد ہیں حضرت اور مفتی آزم ہند کے خلیفہ بھی ہیں اور کافی طویل وقت عرصے سے جو ہے حضرت بریلی کی نوری مسجد اسٹیشن کے پاس اس میں جو ہے امامات کا کام بھی انجام دے رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند و بالا فرمائے جنت الفردوس میں اللہ سے علا مقام عطا فرمائے حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیر فرمائے دعا کریں گھر والوں کو صبر جمیر عجر عظیم عطا فرمائے آمین سمامی آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت کے حق میں زیادہ سے عدد دعا کیجئے گا میرے پیارے عزیز دوستو موت آنا برحق ہے بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن جس طریقے سے ہمارے علماء اس دنیا سے تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے تیزی کے ساتھ جا رہی ہیں یقین مانے ہم قیامت کی اس دہلیز پر ہیں ہم قیامت کی آخری دہلیز پر ہیں کہ اس کے بعد بس قیامت آنے ہی والی ہے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں جس طریقے سے علماء اس دنیا سے جا رہے ہیں ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوا کرتی ہے میرے پیارے عزیز دوستو دعائیں کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی چین و سکون والی ایسی موت عطا کرے جس میں ہمیں کلمہ طیب پڑھنا نصیب ہو آمین سمع آمین آپ تمام حضرات حضرت کے لیے دعا کریں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ